احنام جنرون ڈرامے میں شاندی جسے اپنی ہوشی کے علاوہ کسی اور کی بلکل بھی پروان نہیں اسے یہ بھی نہیں احساس ہو رہا کہ آخر جب وہ سجلہ سے شادی کرلے گا تو شاندی کا کیا ہوگا اسے تو صرف سجلہ سے شادی کرنے کی پڑی ہے کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ سجلہ اسے بہت زیادہ محبت کرتی ہے لیکن اسے کیا معلوم کہ سجلہ اسے نہیں اس کی دولت سے محبت کرتی ہے اور وہ بہت جلد شاندی کے سامنے سچ آ جائے گا تو تب جا کر وہ سجلہ کچھ اور کا شاندی کے پاس ہی واپس آئے گا لیکن ابھی تو وہ بہت زیادہ خوش ہے کہ وہ اس کی اور سجلہ کے شادی ہونے والی ہیں لیکن شاندی کے ماں جو کہ بلکل بھی خوش نہیں تو اس وجہ سے وہ شاندی کے پیرنس کو سب کچھ بتا دے گی کہ شاندی دوسری شادی کرنے جا رہا ہے اور شاندی بھی اس کا دوسری شادی کرنے میں اس کا ساتھ دے رہی ہے تو تب جا کر وہ گھر واپس آ جائیں گے اور شاندی سے سوال کریں گے کہ آخری تم نے اس جلہ سے ہی شادی کرنی تھی تم نے ہماری بیٹی کے زندگی کیوں بباد کی اس سے شادی کیوں کی جس طرح تم سے جلہ سے محبت کرتے ہو اس طرح شاندی بھی تم سے بہت زیادہ محبت کر دیا اور وہ تمہارے بغیر مر چاہے گی اس نے تمہیں پیزا پوائے سے اٹھا کر اتنے بڑے آلی شان گھر میں لاکر کھڑا کر دیا اور اتنے آلی شام آفیس میں تم جوب کرتے ہو تمہیں اب کیا چاہیے شاندی نے تمہارے لئے وہ سب کچھ کیا جو تم ڈیزرف کرتے ہو تو آپ تم شاندی کو ہی ڈیووز دینے چاہ رہے ہو تب جاکہ شاندی کو احساس ہوگا کہ آخر شاندی نے اس پر کیا کیا احسانات کیا اب بھی ان احسانات کا بدلہ جھکانے کا وقت آگیا ہے تو اس فیلے سے اس نے سوچ لیا کہ وہ شاندی کو ڈیووز نہیں دے گا اور سجلہ کو ہمیشہ کے لئے بھول جائے گا تو ویورز آپ کو کہتے ہیں کہ شاندی اور سجلہ کی شادی ہونی چاہیے نہیں کمنسیشن میں آکر میں ضرور بتائے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت ملے گا تینس و وچنگ میں ویڈیو